خیر پور میں دو قبائل کے تصادم میں دو افراد جانبہق ہو گئے واقعہ ٹنڈو مستی گاؤں میں پیش آیا قتل کے بعد علاقے میں کشیدگی ہے اور پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے آئی جی جیل خانہ جات پشاور تنویر الحق نے کہا ہے کہ سینٹر جیل پشاور میں قیدیوں کی ہنگامہ آرائی اور فائرنگ سے چھ پوری سہلکار اور تین قیدی زخمی ہوئے پولیس نے صورتحال پر قابو پا لیا ہے اور 26 قیدیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہنگامہ آرائی سرچ آپریشن شروع کرنے پر ہوئی واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں نواب شاہ کے علاقے دھوبی گارٹ میں بچوں کے تنازے پر ایک شخص نے اپنے دانتوں سے تیس سالہ شخص کا کان کاٹ دیا زخمی غلام ابباس مغل نے اے ایر وائی نیوز کو بتایا کہ محلے میں بچوں کا معمولی جگڑا ہوا تھا جس پر حسین پتھان نامی شخص نے اس پر حملہ کر کے دانتوں سے اس کا کان کاٹ دیا سیالکورٹ پولیس نے کینٹ کے علاقے میں واقعے ایک بینک میں ڈکیتی کی کوشش کرنے والے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ڈی پی او سیالکورٹ وقار احمد چوہان کے مطابق ان ملزمان میں بینک کا ملازم بھی شامل ہے ڈیرہ مراج جمالی میں پینٹی کالونی میں پرسرار آگ لگنے سے دس گھر جل گئے آگ کی لپیٹ میں ایک معصوم بچی جھلس کر جان بھاگ ہوئی متاثرین امداد کے منتظر ہیں